بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعیت ششم کی اردو میں حصہ گرامر ہم نے شروع کیا تھا جس میں ہم نے اجزاء کلام پڑھ رہے تھے اور آج ہم اس میں اپنا آخری حصہ یہ پڑھ رہے ہیں کلمہ اور محمل کی تعریف پڑھیں گے کلمہ وہ الفاظ جن کے کچھ معنی ہوں کلمہ کہلاتے ہیں کلمہ وہ الفاظ جن کے کچھ معنی ہوں کلمہ کہلاتے ہیں مثلا ہم نے بازار سے سعودہ سلف خریدا اب اس مثال پہلی میں دیکھیں سعودہ کا معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کلمہ ہے آگے دیکھیں علی چپ چا بیٹھا ہے دوسری مثال میں چپ کا معنی سمجھ آ رہا ہے خاموشی کا تو یہ ہمارے پاس کلمہ ہے ان جملوں میں سعودہ اور چپ کلمہ ہیں آگے محمل وہ الفاظ جن کے کچھ معنی نہیں ہوتے اور بامانی لفظوں کے ساتھ یوں ہی بولے جاتے ہیں محمل کہلاتے ہیں محمل وہ الفاظ جن کے کچھ معنی نہیں ہوتے اور بامانی لفظوں کے ساتھ یوں ہی بولے جاتے ہیں محمل کہلاتے ہیں جیسا کہ ہم نے کلمہ کی اوپر دیگی مثالوں میں پڑا ہے کہ علی چپ جا بیٹھا ہے اس میں چپ کے ساتھ چاپ محمل ہے اور سعودہ کے ساتھ محمل ہے سلف یعنی چپ ہمارے پاس اور سعودہ یہ دونوں لفظ کلمہ تھے اور ان کے ساتھ چاپ اور سلف یہ ہمارے پاس محمل کی مثالیں ہیں اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں اسے لی آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ وہ الفاظ جن کا مطلب سمجھ میں آ جائے کلمہ کہلاتے ہیں اور وہ الفاظ جن کے کچھ معنی یا مطلب سمجھ نہ آ رہے ہوں وہ محمل کہلاتے ہیں اس کی مزید آگے مثالیں دیکھیں کلمہ اور محمل کو سمجھنے کے لیے دیگی مثالوں کو دیکھیں نیکسٹ آگے پہلی میلے کچیلے کپڑے نہ پہنو اب اس میں دیکھیں میلے کا مطلب میں سمجھ جا رہا ہے لیکن کچیلے کا کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا محمل میلے کلمہ کچیلے محمل دوسرا عمر کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی دھوم کے معنی کلمہ سمجھ جا رہے ہیں دھام کوئی معنی نہیں تو یہ محمل ہے تیسرا آپ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں ٹال کا معنی سمجھ جا رہے ہیں مٹول کا سمجھ نہیں آ رہا تو یہ ہمارے پاس ٹال کلمہ ہے اور مٹول محمل ہے میرے پاس گپ شپ کا وقت نہیں ہے اس میں گپ کا مطلب سمجھ جا رہے ہیں شپ کا سمجھ نہیں آ رہا تو یہ ہمارے پاس محمل ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ کلمہ اور محمل سمجھا گئے ہوں گے تو اب آپ لوگوں نے اعزائے کلام کا پورا ٹاپک اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے